بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو میرے نام حسن عباس ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھلویں دے حسن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آجم بنائیں گے بیف پلاؤ ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست بیف پلاؤ بنانے کے لئے میں نے ایک کلو بیف لیا یہاں پہ نلی والا اور باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کو ساتھ بتاؤں گا ریسیبی میں اور چلتے ہیں ہم نے ریسیبی کی طرف اور ساتھ ساتھ جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اپنی ریسیبی کی طرف دوستو کوکر کو میں نے چولے پر رکھ لیا اور اس کے اندر میں نے گھوش شامل کیا ہے اور باقی چیزیں میں شامل کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں میں ایک عدد پیاز میں نے لیا ہے اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹا ہے یہ میں شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ جائے گا ٹاماتر دو جائیں گے اس میں حری میرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں نے سنڈر سے کٹ لگایا اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ٹاماتر میں نے تین عدد لیا ہے میڈیو سائز کے اس کو میں نے سنڈر سے کٹ لگایا یہ بھی ساتھ میں جائیں گے اور باقی جو چیزیں ہیں گرمی سالہ جائے گا یہاں پہ ساتھ یہاں پہ کالی مرچ لانگ دارچینی اور موٹی لاجی کا پیس ساہی بھی شامل کریں گا اور لسن جائے گا یہاں پہ ساتھ میں ادھرہ کو لسن کا پیس ایک چمچ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نمک جائے گا یہاں پہ آدھا چمچ یہ چیز ہم اچھی طرف مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ شامل کریں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیل ڈیٹر پانی شامل کرنا ہے مجھے اس میں کیونکہ اس کو میں نے تقریبا 35 سے 40 منتر تاک کے لیے بوائل کرنا ہے تاکہ گوشت اچھی طرف گل جائے اور اس کا ڈکا نہ بند کریں گے دوستو ماشاءاللہ سے 40 منتر کا ٹائم ہو چکا ہے اچھولا ہم نے بند کیا ہے اور ہم کوکر کو کھوڑ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا گوشت کیسا بوائل ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو کے ساتھ ہمارا گوشت بہت اچھے طرح سے بوائل ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بوائل ہو چکا ہے کوکر کو میں سائیڈ پر رکھوں گا اور یہاں اس ٹولے پر میں دوسرا پتیلہ رکھتا ہوں مسالہ بنانا ہے چاول کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پتیلے میں آدھا چمچ میں نے گی شامل کیا گی ماشاءاللہ ہمارا گام ہو چکا ہے اور یہاں پہ شامل کریں گے ہم پیاز پیاز کو اچھے طرح سے برون کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دوستو ہم شامل کریں گے گرہ مسالہ اور اس میں موٹی علاچہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی تقریباً ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے چولے کو تھوڑا سم تیز کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پیاز ہمارا برون ہو چکا ہے یہاں پہ شامل کریں گے اور اس کو بھی تقریباً دو منٹ تک کے لیے اچھی طرح فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ادرک اور لسن کا پیسٹ اچھی طرح سے برون ہو گیا یہاں پہ شامل کریں گے گوشت اور اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت اچھی طرح گلہ ہے گوشت دیکھیں بوٹی ماشاءاللہ چمش سے ٹوٹ گئی ہے اور ساتھ یہاں پہ جائے گا حلدی کا پاورڈر ایک چمچ دنیا پاورڈر جائے گا ایک چمچ اور یہ مسالہ ہے جو پیکٹ والے ملتا برینی کا تھوڑا سے میں نے شامل کر ٹیسٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو شامل کریں گے اور نمک جائے گا یہاں پہ دو چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو ہم اچھی طرح سمیت کرتے ہیں ماشاءاللہ گوشت کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے فرائی کیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں خوشبو اور کلر بہت ہی پیارا اور باقی یہاں پہ جو میرے پاس دئی ہیں تھوڑا سا آدھا کب یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ دئی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے یہاں پہ شامل کریں گے مرچیں مرچیں میں نے سنٹر سے کٹ لگا کے اس کو شامل کیا ہے اس کو بھی تقریباً دو منٹہ کے لیے اچھی طرح ہم فرائی کریں گے شامل کریں گے پانی پانی کو بوائل آگا اس میں شامل کریں گے چاوال بسم اللہ الرحمن الرحیم چاوال میرے پاس 700 گرام ہے پانی جائے گا 1400 ملی لیٹر چاوڑ سو گرام لیکن میں شامل کروں گا 1300 ملی لیٹر اور پانی ماشاءاللہ ہم نے شامل کیا ہے پانی کو بوائل آئے گا اس میں شامل کرتے ہیں چاوال آپ کو دکھاتے ہیں اور الحمدللہ پانی ہمارا جائے نا بوائل ہو چکا ہے یہاں پہ شامل کریں گے چاوال بسم اللہ الرحمن الرحیم چاوال کا جو پانی ہے یہ خوشک ہو جائے تو اس کو ہم دم کریں گے تقریبا 25 منٹ کے لیے کیونکہ چاوال کو میں نے تھوڑا سا کام ٹائم سے بھگو کے رکھا تھا ماشاءاللہ سے چاوال ہم نے شامل کر دی ہیں اور اس کو تقریبا ہم پانی خوشکونے تک اچھے طرح سے پکائیں گے تاکہ پانی اچھے طرح خوشک ہو جائے اس کا ہم دکن تھوڑی دیو کے لیے بند کر دیں گے اور ماشاءاللہ پانی ہمارا چاوال کا تھوڑا سا رہ گیا خوشک ہو جائے گا اس کو دم کرتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اس کی خوشکو الحمدللہ بہت ہی مزیدار آ رہی ہے اور اس کو ہم 20 منٹ کے لیے پچیس منٹ کے لیے دم کر لیں گے آپ کو دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ماشاءاللہ پانی جو چاوال میں سے خوشک ہو چکا ہے یہاں پہ تھوڑے سے میں ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تھوڑی سی گارنش ہو جائے گی اور جب ہم دم کھولیں گے تو اس کی بہت پیاری سی ماشاءاللہ خوشک ہو آئے گی اور یہاں پہ تھوڑے سے ٹاماٹر میاں شامل کروں گا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم باریک سے کٹے ہوئے ٹاماٹر چھوٹا سا پیس میں نے لیا ہے آپ لوگوں کو پسند ہیں اچھے لگتے ہیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں چاوال میں دم کے ٹائم دال سکتے ہیں نہیں اچھے لگتے تو نہ ڈالیں اس سے تھوڑی سی خوبصورتی بھی زیادہ ہو جائے گی اور ایک عدد میں نے انڈا لیا ہے اس کو میں نے سلائسز میں کٹا ہے یہ بھی میں ڈالوں گا اس میں اور اس کو ہم دم کر دیں گے تو ملتے ہیں دوستو بیس منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دام ہمارا بلکل ریڈی ہے دام آ چکا ہے اور اس کو نکالیں گے ڈش میں آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردر دام آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم نکالیں گے ڈش میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پریز ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کریں اپنا بہت سافر خیال رکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردردر چاوال بنے ہیں دوستو میں نے چاوال کو ڈش میں نکال لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر تھوڑے سے مرپس کی رہے ہیں یہ میں رکھ دوں گا اور ٹامانٹر ہیں تھوڑے سے اور اپنا بہت سافر خیال رکھیں اللہ حافظ